السلام علیکم ناظرین میں غفران بن یاقوب قاسمی ناظرین جمعیت علمہ ہند کی طرف سے ایک لیٹر پیٹ شائع ہوا ہے جسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چودہ جولائی برو جمعہ دو ہزار تیئیس سے پہلے پہلے تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے ناظرین اسکرین پر آپ لیٹر پیٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے جمعیت علمہ ہند کے زیلعی و ریاستی صدور و نظمہ آلہ حضرات کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کی مزاج غرامی بخیر و آفیت ہوگا جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ مجلس عاملہ جمعیت علمہ ہند کے فیصلے کے بموجب چودہ جولائی دو ہزار تیئیس یوم جمعہ کو یوم دعا کے طور پر منایا جائے گا اس کا پس منظر یہ ہے کہ حکومت ہند یونیفارم سیویل کورٹ کے نام پر مسلم پرسن اللہ اور مسلمانوں کے مذہبی و تحزیبی شناخت کو مٹا رہی ہے جسے ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا جمعیت علمہ ہند جس نے مسلم پرسن اللہ کے نفاظ میں اہم کردار ادا کیا تھا اس کے خدام و کارکنان پر دوہری ذمہ داری آیت ہوتی ہے کیوہ وطن عزیز کی عزت و عقار اور ملت اسلامیہ ہند کی پاسبانی کی خاطر ہر ممکن جد و جہد بروع کار لائیں اور ملک کو نقصان پہنچانے والے اناثر کے غیر مخلصانہ ارادوں کو ناکام بنا دیں چنانچہ آپ حضرات سے خصوصی غزارش کی جاتی ہے نمبر ایک اپنے حلق اثر میں واقع تمام مساجد میں نماز جمعہ کے موقع پر خصوصی دعاوں کا اعتمام کریں نمبر دو آئم مساجد اپنی تقاریر میں مسلم پرسن اللہ جس کی بنیار قرآن مقدس اور مستند حدیث پر ہے اس کی دینی اہمیت و افادیت سے عوام کو روشناس کرائیں اور ان کو تلقین کریں کہ آئیلی معاملات بالخصوص نکاح طلاق وراسہ تقربہ کے حقوق وغیرہ میں شریعت کے احکام پر صدق دل سے عمل پیرا ہوں اور خواتین کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتا ہی نہ برتیں نمبر تین سبھی مساجد کے ہر ایک گیٹ پر جمعہ علماء ہند کی طرف سے تیار کردہ بارکورڈ کا ایشٹی کا جسپہ کیا جائے جس کو موبائل سے اسکین کر کے ہر شخص لا کمیشن کو اپنا جواب داخل کر کے ہی گھر جائے یاد رکھیں کہ جمعہ کو ہی جواب داخل کرنے کی آخری تاریخ ہے اس لئے یہ موقع کسی طرح سے زائے نہ ہونے دیں ناظرین اس لئے اس وقت جو ایک اسکینر ایک بارکورڈ سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو یونیفارم سیویل کورڈ ہے اس کے خلاف اپنا احتجاج اس اسکینر کو اسکین کر کے کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ کام بہت جلد کر لیں اور اگر آپ نے یہ کام کر لیا ہے اسکینر کو اسکین کر کے اپنا احتجاج یونیفارم سیویل کورڈ کے خلاف درج کر دیا ہے تو اپنے دوستوں سے بھی کروائیں اپنے رشتہ داروں سے بھی کروائیں یونیفارم سیویل کورڈ کے خلاف احتجاج کیسے درج کیا جاتا ہے جواب کیسے دیا جاتا ہے میں نے اس کے لئے ایک مکمل ویڈیو اپنے اسی چینل پر اپلوڈ کیا ہے جس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس پر کلک کر کے آپ مکمل ویڈیو دیکھ لیں کہ احتجاج کیسے درج کیا جاتا ہے اور یہ کام جمعہ سے پہلے پہلے کر لیں یہ آخری اس کی جو تاریخ ہے